بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو یہ جی ہماری ہے مسالہ کیوب شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا ہم نے اس میں ڈالا ہے اور کیا کیا کچھ ہمیں اس کے لیے چاہیے ہوگا تو یہاں پہ جو چیز سب سے پہلے ہے میرے پاس یہ میں نے لیا ہے پالک یہاں پر اور پالک جو ہے یہ تقریباً دو کپ ہے اس کو باری کاٹ لیا ہے میں نے اچھی طرح واش کر لیا ہے اور دھنیا ہے جو ہے ایک کٹھی اور اس کے علاوہ ہے ایک بڑی پیاز اور پیاز کے علاوہ اس میں جو اتنے بڑے سائز کی ایک میں نے ادرک لی ہوئی ہے اور ایک پوری گٹھی میں نے لسن کے چھیلی ہے اور تین چھوٹی ہری مرچیں کیونکہ تیز ہیں مرچیں تو میں بس اس میں تین ہی ڈال رہی ہوں اس کے علاوہ اس میں جو کھڑا مسالہ جائے گا اس میں ہے کسوری میتھی میرے پاس اور یہ جو ہے یہ ٹو ٹیبل اسپون ہے اور یہ ہے ثابت دھنیا یہ بھی ٹو ٹیبل اسپون ہے زیرا ہے یہ ون ٹیبل اسپون ہے اور اس کے علاوہ اس میں کالی میرچ ہے جاویتری ہے اور لونگ ہے اور بڑے الائچی اور دھارچینی تو یہ کھڑے مسالے ہیں ہمارے پاس ثابت گرم مسالے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے میتھی کو چھوڑ کے باقی سارے مسالے ہم ڈرائے روزٹ کر لیں گے اور بس دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے ان کو ڈرائے روزٹ کرنا ہے خوشبو آنے تک کے لیے جب ہلکی سے خوشبو آنے لگے بس اس وقت ہم نے ان کو ہٹا لینا ہے چھولے سے تو مسالے اس میں آپ چاہیں تو اور بھی آئٹ کر سکتے ہیں سابت جو ہے اس میں کالا زیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں وائٹ زیرہ کالا زیرہ اور جو آپ چاہیں اس میں گرم مسالے شامل کر سکتے ہیں اور جو ہے پالک کی جگہ آپ میتھی آئٹ کر سکتے ہیں تو جتنے آپ مسالے زیادہ بنائیں گے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا بنے گا اور کونٹیٹی بھی کافی زیادہ ہوتی جائے گی تو مسالے ہم نے ٹھنڈے بھی کر لیا ہے درائے روزٹ کے بعد اور اب ہم نے ان کا پاورڈر بنانا ہے تو بس ان کا پاورڈر ریڈی کر لینا ہے اور یہ مسالے اور یہ سارے مسالے مکس ہوگے آپ کے سالن کو اتنا زبردست ٹیسٹ دیں گے بہت ہی سب کو پسند آئے گا اس کی وجہ سے جو سالن بنے گا کسوری میتھی بھی اب ہم نے یہاں پر ڈال دی ہے اور اس کو بھی جو ہے ہم نے پیس لینا ہے اور اب جو ہے باری جو ہے سبس مسالوں کی ہے تو ہم نے اس میں پیاز لسن ادرک بغیرہ جو ہے وہ سارا اس میں ڈال کے ہم نے چوب کر لینا ہے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی جو ہے ہم پالک بھی شامل کر لیتے ہیں تو یہ کیونکہ زیادہ کانٹیٹی میں ہے تو ہم نے دو تین ٹائم میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیسیں گے تو بس یہ ان کا پیسٹ بن چکا ہے اب ہم جو باقی مسالے اس کو برطن میں نکال لیں گے باقی مسالے بھی ڈال کے ہم ان کو بھی پیس لیں گے تو آپ پالک کے ساتھ کیونکہ گوشت کا ذائقہ آ جاتا ہے سالن میں کافی اچھا لگتا ہے اس کا ٹیسٹ ہو آپ اگر اس کو سکپ کرنا چاہیں تو اس کی وجہہ آپ باقی اس میں میتھی بھی ڈال سکتے ہیں ہری پیاز ڈال سکتے ہیں آپ بھرا اس میں لسن ڈال سکتے ہیں تو جتنا آپ یہ چیزے ڈالیں گے اتنا ہی ٹیسٹ شاندار ہوگا آپ کے سالن کا ٹیسٹ بہت عالی بنے گا اور جو ہے کانٹریٹی بھی زیادہ ہو جائے گی تو سارا ہم نے وہ پیس لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہاف کپ میں نے پانی لے لیا ہے پین میں اور اس میں میں نے چھے چمچوے کارن فرور ایڈ کر دیا ہے تو اسے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے فلیم کو آن کر لینا ہے گرم پانی میں ڈالنے سے زائر ہے کہ گھٹلیاں بن جاتا ہے تھندے پانی میں ڈال کے پہلے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے پھر ہم نے فلیم کو آن کر کے جلدی جلدی چمچ لاتے جانا ہے اور اس کو جو ہے نا لمز نہیں بنے دینے تو تھوڑا سا جب یہ ٹھیک ہونے لگے اس ٹائم ہم اس کے اندر جو ہم نے مسالہ ریڈی کیا تھا وہ سارا ہم ڈال دیں گے تو اس مسالے میں جو ہے میں نے گرم مسالہ پاورڈر بھی شامل کر دیا ہے سارا مسالہ جو ہم نے بنایا تھا وہ میں نے ایک جگہ جمع کر دیا ہے گرم مسالہ پاورڈر اور مسالہ جو ہم نے پیسا تھا دھنیا پالک وغیرہ وہ بھی اور جو تھا ہمارے پاس پیاز وغیرہ تو وہ سارے کا سارا اس میں میں نے اکٹھا کر لیا اور اب اسے ہم نے کارن فلور کے ساتھ ڈال کے پیسٹ بنانا ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ چاہیں تو یہ مسالہ پہلے آپ پین میں ڈال لیں اور اس کے اوپر سے آپ تھوڑا سا پانی اور کارن فلور ایڈ کر لیں تو اس طرح سے بھی آپ کا یہ صحیح سے ریڈی ہو جائے گا تو اس طرح سے بھی بنا سکتی ہیں آپ کے پہلے آپ کارن فلور کا پیسٹ بنائیں اور اس کے بعد اس میں مسالہ ایڈ کر دیں یا پھر آپ مسالے میں ہی کارن فلور ایڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں دونوں ہی طرح سے یہ بلکل صحیح بنیں گا تو بس ہم نے اس کو کوکھونے دینا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے یہ جب اچھا ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے فلیم کو آف کر دینا ہے تو یہ جو کام ہے یہ کافی ایزی کام ہے آپ یقین کیجئے یہ بہت زیادہ ٹائم بچتا ہے اور جو سالن ہے وہ مزیدار تو بہت ہی زیادہ بنتا ہے اور ٹائم کافی بچاتا ہے آپ کو ڈیلی جو ادرک نہیں چھیننی پڑتی لسا نہیں چھیننا پڑتا پھر ان کو کوٹنا نہیں پڑتا ڈیفرنٹ مسالے ڈیلی نہیں اٹھانا پڑتے تو بس اس طرح یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہم نے اسے جو ہے جو کیوبز کے ٹرے ہوتے ہیں ان میں ڈال لینا ہے مختلف بھوکس جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہوں آپ ان میں ڈال کے رکھ لیجئے اور ان کو جمال لیجئے ہم نے انہیں فریزر میں رکھتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے تو یہ جب جم جائے گا اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کا کیا ٹیکچر بنا ہے تو اب یہ یہاں پہ ہمارا پاس یہ ریڈی ہو چکا ہے جم چکا ہے تو اب ہم آپ اسے نکال کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے یہ بنی ہیں ہمارے کیوبز تو آپ چاہیں تو انہیں اسی ٹرے میں رہنے دیں اور چاہیں تو سارے کیوبز اس میں سے نکال کے پھر آپ انہیں کسی ائر ٹائٹ باکس میں ڈال کے فریج میں رکھ سکتی ہیں اور اس طرح سے ہم نے سارے یہ نکال لینے ہیں تو یہ سارے ہمارے کیوبز رڈی ہو گئے ہیں اور بہت ہی زیادہ یہ جو ہے نام ایزی کام ہے رمضان میں آپ کا کافی زیادہ یہ وقت بچائے گا اور یہ جو طریقہ آپ کو بہت پسند آئے گا مسالہ کیوبز کا کیونکہ اسے آپ کا کافی ٹائم بچے گا تو ہم دوسرے برطن والے مسالہ کیوبز اس کو بھی ہم نے کٹ کر کے کیوبز کی شکل میں نکال لینا ہے جو انہیں سمپل جو اپنے ایک باکس میں ڈالے تھے تو یہ دیکھئے یہ ہمارے زبردہ سے کیوبز سے یار ہو گئے ہیں مسالہ کیوبز ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں سالن کے لیے چاول کے لیے جو بھی چیز آپ کو کر اس میں ڈالیں بہت ہی مزے کا یہ اس کو ٹیسٹ دیں گے اور بہت ہی خوشبو بہت اچھی آئے گے آپ کے سالن کی مسالے آپ اپنی مرضی سے اس میں جو ہے اور بھی بڑھا سکتے ہیں اور زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں تو ان کو ہم نے جو ہے ایر ٹائٹ باکس میں ڈال کے رکھتے نہ ہے فریزر میں اور جب چاہیے ہوں گے ہم نکال لیں گے تو امید کرتے ہیں وڈیو آپ کو آج کی ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک شروع کیجئے کب ملتے ہیں ایک نیکسٹ وڈیو میں ایک نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی